ٹوٹر پر پورو نو سینہ ادیش سے بھیڑنے والی رکشہ منتوالے کی پروکتہ کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے رکشہ منتوالے کے پروکتہ کے عادی کاریک اکاؤنٹ پر اس کی جانکاری دی گئی رکشہ منتوالے کی پروکتہ سوان شری راو راج شیخر کی جگہ کرنل امن آنند کو کارباہر پروکتہ بنائے گیا ہے پورے معاملے کی شروعات اس وقت ہوئی جب پورو نو سینہ ادیش اور ان پرکاس نے ایک تصویر ریٹریٹ کی جس پر پشم کمانڈ کی آنطرک ویتی سلاکار کی کار پر سینہ کا جھنڈہ لگا تھا تصویر پر ٹپڑی کرتے ہوئے پورو نو سینہ پرمک نے لکھا سینہ کمانڈ کی سنکیتوں کا دربیوگ کرنے کے لیے سنبندت وقتی کو دنڈد کیا جانا چاہیے اس پر رکشہ منتوالے کی پروکتہ سوان شری راو راج شیخر نے لکھا جب آپ سینہ میں ادھکاری تھے تب آپ کے گھر میں جوانوں کا دربیوگ نہیں ہوا ان فوجی گاڑیوں کا کیا جنہیں آپ کے بچوں کو سکول چھوڑنے اور گھر پہنچانے میں استعمال کیا گیا سرکاری واہن پر میڈم کی شاپنگ اور پارٹی کے خرچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں اس کا خرچہ کون دے گا سوانشی راو راج شیخر کے اس ٹویٹ پر پھوال مچ گیا جس کے بعد راج شیخر نے محفی مانگتے ہوئے ٹویٹ ہٹا لیا اور کھیج جتاتے ہوئے کہا کہ یہ ٹویٹ انجانے میں کیا گیا تھا حالانکہ ان کی صفائی کام نہیں آئی اور پورو نو سینہ پرمک ایڈمیرل ارون پرکاش پر اپمان جنرکٹیپ پڑنی کرنے کے لیے انہیں چھٹی پر بھیج دیا گیا کئی پورو سینہ ادھیکاریوں نے ایڈمیرل پرکاش کو دیئے ان کے جواب پر تیکھی پرتک ریا جاتا ہی تھی ارون پرکاش چولائی 2004 سیکٹوبر 2006 کے بیچ چیف آف نیوی سٹاف تھے پورو سینہ ادھیکاریوں نے کہا کہ رکشم انترالے کا پرابکتہ کا ٹویٹ سشستر بلو کے پرتین وکر شاہی کا رکھ پرترشت کرتا ہے پیرو ریپورٹ ای پی این